قربانی کا موسم اور جب قربانی کریں تو ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے قربانی کریں تاکہ ہماری قربانی درست ہو اور قربانی اللہ رب العزت کے دربار میں مقبول ہو تو آئیے ہم قربانی کے مسائل کو سمجھتے ہیں آج کا ہمارا قربانی کے مسائل کے سلسلے میں یہ پہلا اپیسوڈ ہے اس میں ہم آپ کے سامنے چند مسائل ذکر کرتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کا جانور غیر مسلم سے خریدنا جائز ہے یا مسلمان سے خریدنا ہی ضروری ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی درست ہونے کے لئے قربانی صحیح ہونے کے لئے قربانی کے جانور کے عمر پوری ہونا اور عیب سے محفوظ ہونا یہ شرعن ضروری ہے جانور کسی مسلمان سے خریدنا یہ کوئی شرط نہیں ہے لہذا اگر کسی غیر مسلم سے قربانی کا جانور خرید لیا ہے تو بالکل درست ہے خرید لیا یا خرید سکتے ہیں بالکل جائز ہے اور ایسے جانور کی قربانی کرنے میں شرعن کسی قسم کی کوئی قباحت اور کراحت نہیں ہے دوسرا سوال قربانی کے سلسلے میں کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور کیا دانت کا ہونا بھی ضروری ہے اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے قربانی کے جانور کی قربانی درست ہونے کے لئے عمروں کو متعین فرمایا ہے یعنی بکرہ بکری کی عمر ایک سال سے کم نہیں ہونا چاہیے اور بڑا جانور یعنی کہ بیل گائے اور اسی طرح بھینس بھینسا تو ان کی قربانی کے لئے دو سال کا ہونا ضروری ہے اور اونٹ اونٹنی کی عمر وہ پانچ سال ہونا ضروری ہے اور راجستان وغیرہ میں دنبے اور بھیڑ بھی کافی مقداریں پائے جاتے ہیں تو دنبے اور بھیڑ کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ چھ مہینے کے ہو جائیں لیکن تندرست اور فربا اچھے نظر آ رہے ہیں اور ایسے تندرست اور فربا نظر آئیں کہ ایک سال کے معلوم ہو رہے ہیں تو ان کے قربانی بھی درست دیں اگر دنبا اور بھیڑ چھ مہینے کے لیکن سال بھر کا معلوم ہو رہا ہو لگ رہا ہو تو درست ہے اور اگر دبلہ پکلا ہے کمزور ہے اور سال بھر کا نہیں لگ رہا ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہو اسی کے ساتھ ہم یہ بات ذکر کریں گے کہ ملک میں چونکہ گائی زباہ کرنے پر کئی طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں اور کئی طرح کے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں لہذا اس کو قربان کرنے سے احتیاط بڑھتا جائے تو شاید بہتر ہوگا دانتوں کے سلسلے میں یہ بات پیش خدمت ہے کہ یقینی طور پر اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ان جانوروں کے عمریں اتنی ہیں یعنی کہ جیسے جانور کو اپنے سامنے پلتے ہوئے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کے عمر بھی معلوم ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کے قربانی درست ہے چاہے ان کے دانت وہ نکلے ہو یا نہ نکلے ہو مدت کا پورا ہونا ضروری لیکن اگر انسان کسی سے خرید رہا ہے اور پتا بھی نہیں ہے کہ یہ سال بھر کا بکرا ہے یا نہیں ہے یا دو سال کا یہ بڑا جانور ہے یا نہیں ہے تو چونکہ آج کل جھوٹ کا بھی بہت غلبہ ہوتا ہے فساد کا بہت غلبہ ہوتا ہے اس لئے صرف جو تاجر ہے جو بیوپاری ہے جو بیچنے والا انسان ہے اس کی بات پر صرف اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا لہذا احقیاتاں دانت کو عمر معلوم کرنے کے لئے علامت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے دانتوں کی علامت ایسی ہے کہ اس میں کم عمر کا جانور نہیں آسکتا ہے ہاں زیادہ عمر کا آسکتا ہے اور اس کا آنا ممکن ہے اس لئے اس لئے کہ تجربہ یہ ہے کہ مطلوبہ عمر سے پہلے جانور کے وہ دو دانت نہیں نکلا کرتے ہیں تیسرا سوال یہ کہ کوئی بکرا ہے اب وہ چرنے میں یا کہیں پتھر سے ٹکرانے میں اس کے دو دانت مثال کے طور پر ٹوٹ گئے تو کیا اس کے پربانی درست ہوگی اس کے جواب یہ ہے کہ جو جانور پربانی کے عمر کو پہنچ جائے اس کے بعد اس کے دو دانت پتھر لگنے سے یا کہیں چوٹ لگنے سے مثال کے طور پر ٹوٹ گئے ہو لیکن باعتی جو دانت ہیں ان دانتوں سے وہ چارہ کھا لیتا ہے تو اس کے قربانی جائز ہے درست ہے چوتھا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا جانور ہے جس کا کان کٹ گیا ہے تو کیا اس کے قربانی جائز ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور کا کان ایک تہائی یا اس سے کم کٹا ہوا ہے ایک تہائی یا اس سے کم کٹا ہوا ہے تو اس کے قربانی جائز ہے اور اگر ایک تہائی سے زیادہ کٹ گیا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی پانچوں سوال یہ ہے کہ ایسا جانور جو نہ نر میں ہے نہ مادہ میں نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے بلکہ خنسہ ہے تو اس کے قربانی کا کیا ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ جو جانور خنسہ ہو یعنی کہ وہ نر بھی نہیں مادہ بھی نہیں اس میں نر اور مادہ دونوں کی جنسی علامات ہوں یا دونوں میں سے کسی کی کوئی جنسی علامت نہ ہو اور پیشاک کے لئے صرف اور صرف سراخ تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوتی ہے اور اس سے عقیقہ کرنا بھی درست نہیں ہوتی جانور کا خنسہ ہونا یعنی کہ نر اور مادہ کے بیچ بیچ کا ہونا یہ ایسا عیب ہے جو قربانی اور عقیقے کے صحیح ہونے میں مانع ہوتا ہے لہذا ایسا جانور نہ تو خریدا جائے اور نہ ایسا جانور قربان کیا جائے اور اس کی وجہ حضرات فقہہ نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ لئن اللہ مہا لا ینزوجو کہ اس کا جو گوشت ہوتا ہے در اصل وہ بہت سخت ہوتا ہے وہ پکنے ہی پاتا ہے بہت سخت ہوتا ہے تو پکانے میں بھی دشواری ہو اور کھانے والوں میں بھی دشواری رہے گی چھتا سوال یہ ہے کہ کیا خصی جانور کے قربانی کرنا درست ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ خصی جانور کے قربانی صرف جائز ہی نہیں بلکہ افضل اور بہتر ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی جانور کے قربانی کرنا ثابت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے اور اس کی وجہ ہدایہ میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ خصی جانور کا گوشت جو ہوتا ہے وہ بہت عمدہ اور پاکیزہ ہوتا ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ خصی ہونا تو ایک عیب ہے قربانی کے جانور میں خصی ہونا کوئی عیب نہیں ہے بلکہ جانور کا خصی ہونا یہ تو بہتر ساتوہ سوال یہ ہے کہ اگر جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہے یا اس کا خول نکل گیا ہے تو کیا اس کے قربانی کرنا درست ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ جس جانور کے قدرتی طور پر سینگ نہیں بوڑا جانور کہلاتا ہے ہمارے علاقے میں وہ تو جس کے بالکل قدرتی طور پر سینگ نہ ہو تو اس کے قربانی بلکل درست کر سکتے ہیں اسی طرح اگر سینگ کے اوپر کا کور خول وہ اوپر کا اتر گیا ہے تو اس کے قربانی بھی درست ہیں اور اگر سینگ ٹوٹا ہے آپ اس میں جانور لڑ رہے تھے یا اسی طریقے سے وہ کسی دیوار سے اس نے اپنے سر کو ٹھوک دیا ہے اس کی وجہ سے سینگ ٹوٹ گئے ہیں تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ سینگ ٹوٹنے کا اثر اگر دماغ تک پہنچ گیا ہے یعنی کہ سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا تو ایسے جانور کے قربانی پھر درست نہیں ہوگی تھوڑا وہ تگہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قربانی کی جاسکتے ہیں آٹھویں سوال یہ ہے کہ کیا بانج جانور کے قربانی درست ہے کوئی ایسی بکری ہے جس نے بچے دینا بند کر دیا ہے یہ بچے وہ دیتی نہیں ہیں تو کیا ایسے بانج جانور کے قربانی کرنا درست ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ جانور کا بانج ہونا یہ قربانی کے لیے عیب نہیں ہوا کرتا ہے بانج جانور بلکہ اکثر وہ لحیم اور شعیم ہوتا ہے وہ اچھا موٹا اور فربا ہوتا ہے عام طور پر اور اس کا گوشت بھی امدہ ہوتا ہے لہذا اس کے قربانی کرنا بلکل جائز ہے نوہ سوال یہ ہے کہ جو بکرہ پچھلے سال عید کے دن پیدا ہوا تھا کیا اس سال اس کی قربانی کی جا سکتی ہے اس لئے کہ وہ پچھلے سال عید کے دن پیدا ہو تو اس سال عید کے دن برابر ایک سال کا ہو رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بکرہ جو پچھلے سال عید کے دن پیدا ہوا تو اس بکرے کے قربانی اس سال عید کے دوسرے دن کر سکتے ہیں دوسرے دن عید کے پہلا والا جو دن ہوتا ہے فرسٹ جو ڈے ہوتا ہے اس دن میں قربانی نہیں کریں گے دوسرے دن اس کی قربانی کر سکتے ہیں تو قربانی ادا ہو جائے گی دوسرے دن کریں گے تیسرے دن کریں گے تو قربانی ادا ہو جائے گی ہاں لیکن حضرات علماء نے یہ فرمایا کہ اگر احتیاط کے طور پر اس کو چھوڑ دیا جائے یعنی کہ اس کی قربانی نہ کی جائے دوسرا کوئی جانور قربان کیا جائے جو اس سے پہلے پیدا ہوا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہو دسویں سوال یہ ہے کہ اگر جانور کے پاؤں میں لچک آگئے تو اس کی قربانی کا حکم کیا ہے دیکھئے اس کا جواب یہ ہے کہ جو جانور بلکل لنگڑا ہو بلکل لنگڑا یا اتنا لنگڑا ہو کہ تین پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھی نہیں سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے بلکل لنگڑا ہے یا ایک پاؤں بلکل رکھی نہیں پا رہا ہے تین پاؤں رکھتا ہے لیکن ایک رکھی نہیں پا رہا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے گیاروہ سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کے بجائے پیسے کسی مستحق کو دے دیے جائیں کسی غریب کو دے دیے جائیں تو کیا قربانی ادا ہو جاتی ہے دیکھئے بہت سے لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں یہ بات آتی ہے کہ کہاں قربانی کی جھنجھٹ میں پڑھیں ہم تو ایک کام کرتے ہیں کہ دس ہزار روپے بارہ ہزار پندرہ ہزار روپے غریب کو دے دیتے ہیں یہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے لیکن اس کا صحیح جواب سمجھئے جواب یہ ہے کہ جس انسان کے ذمہ قربانی واجب ہے جو صاحبی نصاب ہے قربانی اس پر واجب ہے تو اس کے ذمہ قربانی کرنا ہی ضروری ہے غریبوں کو پیسے دینے سے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ یہ شخص واجب قربانی چھوڑنے کی وجہ سے گنے گار ہوگا ہاں جس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے اس کو اختیار چاہے وہ قربانی کرے یا غریبوں کو پیسے دے دے لیکن غریبوں کو پیسے دینے کی صورت میں صدقے کا ثواب ملے گا قربانی کا نہیں بھئی ایسا کیوں سوچا جاتا ہے کہ قربانی کے بجائے پیسے غریبوں کو دے دی جائے یہ کیوں نہیں سوچ لی جاتا کہ ہم منگنی میں جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ پیسے غریبوں کو دے دیا جائے ایسا کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ شادیوں میں جو فضول خرچیاں کی جاتی ہیں خطنہ کے نام پر جو فضول خرچیاں کی جاتی ہیں یا دوسری رسم و رواج کے طور پر جو فضول خرچیاں کی جاتی ہیں بلکہ انسان داری مندھانے میں جو خرچ کر دیتا ہے تو وہ پیسہ بچا کر غریبوں کو دے دیا جائے تو یہ کتنا بہتر ہوگا قربانی ایک واجب حکم ہے جس کے ذریعے اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہے لہذا یہ صدقہ کرنا الگ چیز ہے اس کا اپنا ثواب ہوتا ہے لیکن شریعت نام اتباع کا ہے منمانی کا نام نہیں ہے باروہ سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھا جا سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے جیسے بڑا جانور ہیں تو اس بڑے جانور میں کچھ عقیقے کے حصے بھی رکھ لیے جائیں مان لیجئے کہ پانچ حصے قربانی کے اور دو حصے عقیقے کے تو یہ بالکل جائز ہے اس طرح سے کیا جا سکتا ہے فتاوہ عالمگیری میں اور شامی وغیرہ میں اس کی صراحت موجود ہے برحال یہ آج کے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے قربانی کے جانور سے متعلق آپ کے سامنے بارہ سوالات کے جوابات ذکر کیے ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے اپیسوڈ نمبر ٹو بھی آپ کی خدمت میں آئے گا آپ کے ذہن میں اگر قربانی سے متعلق کوئی سوال ہو تو ضرور آپ کمیٹ بوکس میں یا وارس ایف نمبر پر ارسال کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرات علماء اکرام کی تحقیق کے مطابق اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ العزیز سوال ایک کا ہوگا فائدہ سب کا ہوگا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين